دنوں میں دس دن اچھ کے علاوہ انہوں نے دوزہ دے رکھتی گا ان نو دنوں میں کسی کو روزے کی سانت کر جائی گا اس کو کیا ملے گا میں نے یہ محرور نے فرمایا اسمہ شریف میں اور دیوزیشن ان کی حدیق تشکات نے امان درچ کیا حضور علیہ السلام کو صدی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نو دنوں میں ایک روزہ جو شخص رکھتا ہے جہاں دن سیاہوں میں بلے گا بسیاہوں میں ساتھ دیا ان دنوں میں ہر دن کا روزہ سال کے روزے براہ سال کے روزے تین سبسک روزے بسوں ایک کے بدلے کچھ قسمت رکھتے جب کو اللہ نے سو کی وادت پا شکا جب کو تیاری کی فرق ہے کہ کل کوئی تمنت فاتمانی کیا بڑاپا ہے جانا ہے دنوں نے جانا ہوتا ہے وہی میں کو بڑے سور بناتی وہ بڑی انتیاریاں کرتے ہیں وہ بڑے کچھ کرتے ہیں بڑی مجھ جانا ہے اس بڑی مجھے کی تیاری ہے وہ بڑی مجھے سے ملاقات سو میرے برادنا فرقائے ہیں کہ یہ روزے کے سواب ایک روزہ سال کے روزے کے براہ وقیان یا اللہ پھر حضور علیہ السلام نے کہا میں امزائے نے اس کا دور ہے میں مجھ جیسے روزہ دی رکھ سکتا وہ اسے نہیں رکھا جا جا ہم میں حکمت نہیں میرے قریم نے وہ بڑا ٹاریمیٹ ہانیا بڑے لوگ حکمت والے ہیں اور پھر چھوٹا مجھ کا عطا پر ماتھی جو مجھ جیسے کب دور لوگ بکا سکتا وہ چھوٹا مجھ سکتیا ہے آپ بھی کر سکتا یہ اس کا یاد رہا وہ دوری سلام نے اس دس رات میں قیان پہ ہو جلتہ پایا وہ اس سے بھی بڑا پوچھا آئے گا پوشش دیکھی جائے گا کہ ان دس رات میں ہر نماز جماعت رسکت ہر نماز اللہ حکمت دے یہ مسجد اماز کون کرے گا ہر نماز جنہوں نے سکتا ہے میں نے حدیث شریف پڑھا ہے اللہ کے گھر کو بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کے بعد تو کام اس سے ہر نماز جو اللہ کے گھر کو بات کرنے سے آپ کا گھر بات کرنے کی اس سے کام نے فرمایا وہ قیام اکھر لے گئی نے دلتا ہے یہ قیام دلتا ہے قدر جو امتصرات ہوں ہے جس کو قیام تصیب ہو گیا پیشہ کی نماز پیدر کی نماز پاجمہ اور تحضیل کی سعادت اسے لے گئی تو نبی قدر ملیسی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سے آیا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر حادشہ میں قدر گزمات ملیسی اللہ علیہ وسلم